اکتیس مہے گیا سو باسٹ کو مشرقی ایشیا کے وسیع و عریض ملک منگولیا میں بورجن قبیلے کے سردار یسوگئی کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا یسوگئی کو دو خوشیں ایک ساتھ مل رہی تھی ایک بیٹے کی بیجے سے پہلے اس نے اپنے ایک دشمن تاتاری سردار تموجن کو گرفتار کیا تھا منگول میں رواج تھا کہ وہ اپنے گرفتار ہونے والے دشمن کا نام اپنے نئے جنمے بیٹے کو دے دیتے تھے مشہور تھا کہ وہ ایسا کریں گے تو اس کی خوبیاں اس کے بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گی یہی سوچ کر یسوگئی نے اپنے بیٹے کا نام دشمن سردار کے نام تموجن ہی پر رکھ دیا ویورس اسلام علیکم میں ہوں امران رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی سکسٹی سکس آج ہم ایسے شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس نے اپنے نام کی دہشت پوری دنیا میں پھیلا کے رکھی دی مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے مشہور و بدنا میں زمانہ جالم یعنی کہ چنگیز خان کی بائیو گرافی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضب معمول آپ سے التماظ ہے کہ ہمارے چینل انفو ٹی وی سکسٹی سکس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بے لائگ ان کو آول پر کلک کریں تاکہ نہیں آنے والی بلومم دلخصوص منفرد ہسٹری اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کا تسلسل برقرار رکھا جا سکتے انڈیز ہماری حصلہ صحیح کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور رومیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے بیورس اس کے بعد تموجن کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا تاکہ واقعی میں اس کی خوبیاں اس بچے منتقل ہو جائیں ویسے اس بچے کے بارے میں قبیلے کے بڑے بوروں میں باتیں شروع ہو گئی تھی کہ پیدائش کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا تھا اسے دیکھ کر قبیلے کے بزرگ نے کہا کہ یہ بہت بڑا فاتح بنے گا اس نومولود کا نام چنگیز خان تھا اور واقعی دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا ننے چنگیز خان کو منگول رواج کے مطابق بچمن میں ہی گھوڑ سواری اور تیرنزازی کا مائر بنا دیا گیا تھا جب تموجن نون برس کا تھا تو اس کے باپ سردار یسو گئی کو کسی نے زہر دے دیا اور اس کی موت ہو گئی اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے گھر والوں پر مصیبتوں کا پہاہ ٹوٹ پڑا اس کے قبیلے والوں نے کہ چنگیز خان کو اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کے ساتھ قبیلے سے نکال دیا قبیلے کا کوئی اور طاقت اور خاندان قبیلے کا سردار بن گیا چنگیز خان اور اس کے گھر والے تنہا ہو گئے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لئے چنگیز خان لکڑیوں اور ہڈیوں سے ہتھیار بنا کر جانوروں کا شکار کرتا رہا لیکن بچپن سے ہی وہ انتہائی ظالم تھا کہ اس نے اپنے سوتلے بھائی بیکتر کو مچھلی چھرانے پر تیر مار کر قتل کر دیا تھا جب وہ جوان ہوا تو اس کی طاقت اور بے خوفی سے لوگ ڈڑنے لگے اس کے پرانے قبیلے میں جس خاندان نے سرداری چھینی تھی انہوں نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی کوشش کی چنگیز خان کے گھر والے جنگل میں کھیمے لگا کر رہتے تھے دشمن انہیں وہاں حملہ کر دیا چنگیز خان ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکتا اور کئی روز ایک جنگل میں چھپا رہا چند روز بعد اس نے سوچا کہ دشمن جا چکے ہوں گے وہ جنگل سے نکلا لیکن دشمن انہیں اسے پکڑ لیا چنگیز خان کو پکڑ کر یہ لوگ واپس اپنے قبیلے آئے اور جشن منانے لگے انہیں غافل دیکھ کر چنگیز خان بھاگ نکلا قبیلے میں چنگیز خان کے کچھ حمدرد بھی تھے جو اس کے باپ یسوگوی کے دوست رہے تھے ایسے ہی ایک ہمدرد نے چنگیز خان کو پناہ دی اور اسے ایک چکڑے کے اون کے نیچے چھپا دیا دشمن اسے تلاش کرتے رہے اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اب چنگیز خان اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلا گیا سولہ ورس کی عمر میں اس نے اپنی منگتر بورتے سے شادی کر لی لیکن کچھ ہی دن بعد اس پر قیمہ ٹوٹ پڑی اس کے ایک دشمن قبیلے مرکت نے اس پر حملہ کیا اور اس کی بیوی بورتے کو اگوا کر لیا چنگیز خان چھپتے چھپاتے اپنے باپ کے پرانے دوست اون خان کے پاس پہنچا اور اون خان ایک طاقتور منگول سرزار تھا اس نے اپنی فوج چنگیز خان کے ساتھ بھیج دی چنگیز خان نے سائیبر ریاق تک مرکت قبیلے کا پیچھا کیا اور ان پر حملہ کر کے اپنی بیوی بورتے کو آزد کروا لیا اس وقت بورتے ماں بننے والی تھی چنگیز خان کو معلوم تھا کہ ہونے والا بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس قبیلے کے کسی شخص کا ہے جس نے بورتے کو اگوا کیا تھا پھر بھی چنگیز خان کو اپنی بیوی بورتے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا وہ بورتے کو گھر لے آیا اور جب اس کے ہاں بیٹا پہ دا ہوا تو چنگیز خان نے اسے جوجی خان کا نام دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا بورتے کو چھڑانے کی جنگ میں اون خان کے بچپن کے دوست جموکہ نے اس کا ساتھ دیا جموکہ چنگیز خان کا لنگوٹ یا دوست تھا دونوں نے بچپن میں ہی ایک دوسرے کا خون پی لیا تھا تاکہ منگول رواج کے مطابق وہ بھائی بھائی بن جائیں بورتے کو چھڑانے کے بعد چنگیز خان نے جموکہ اور اون خان کی مدد سے اپنے قبیرے کی سرداری بھی واپس لی لی لیکن چنگیز خان کی اور اون خان دونوں سے دشمنی ہو گئی اب چنگیز خان خود ایک طاقتور سردار بننا چاہتا تھا اس کے خواب بڑے تھے ادھر اون خان اور جموکہ بھی بڑے بڑے سپنے دیکھ رہے تھے اس لیے ان تینوں میں ٹکرا ہو گیا چنگیز خان نے جموکہ اور اون خان دونوں کو ہرا دیا اون خان شکست کے بعد فرار ہو گیا اور کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا جموکہ کو اس کے ساتھ ہی کچھ انہام کے لارچ میں چنگیز خان کے پاس لائے لیکن چنگیز خان نے انہیں انہام دینے کے بجائے کہا کہ تم نے جموکہ کو ساتھ قداری کیے کل کو مجھے بھی دھوکہ دو گے پھر اس نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا جموکہ کو اس نے آخری بار پیشش کی کہ میرے ساتھ مل جاؤ لیکن جموکہ نے انکار کر دیا اس نے کہا جیسے آسمان میں دو سورج نہیں رہ سکتے ویسے زمین پر دو خان نہیں رہ سکتے تو مجھے قتل کر دو لیکن خیال رکھنا میرا خون نہ وہے چنگیز خان کے حکم پر جموکہ کو ریڈ کی ہڈی توڑ کر قتل کر دیا گیا جموکہ اور اون خان کے راستے سے ہٹا کر چنگیز خان منگولیا کا باشا بن گیا اب اس نے بہت بڑی سلطنت قائم کرنے کے لئے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا اس نے پہلے اپنے پڑو سی ملک چین پر حملہ کیا چنگیز خان نے اپنے سپائیوں کو بتایا کہ نیلا آسمان جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں اس نے مجھے فتح کی بشارت دیئے پھر چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ چین پہنچا اور شماری چین پر قبضہ کر لیا چین پر اس وقت چن خاندان کی حکومت تھی اس کا دارالحکومت یومڈو تھا جو اسی جگہ واقع ہے جہاں آج چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے اسی شہر کو بچانے کے لئے دیوارچین بنائی گئی چنگیز خان نے دیوارچین کو بائپاس کر کے یومڈو پر حملہ کر دیا اس کا معاصرہ کر لیا یہ معاصرہ ایک سال تک قائم رہا معاصرے کی وجہ سے خانے پینے کا زخیرہ ختم ہو گیا بھوک اور بیماری نے ہزار لوگوں کی جانے لے لی چینی چنچا بھی ایسے موقع پر فرار ہو گئے اور کسی اور شہر چلے گئے جب شہر میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دئیے چنگیز خان اور اس کی فوج نے شہر میں داخل ہو کر ظلم کی انتہا کر دی امارتوں کو آگ لگا دی شہر کے لاخو مکینوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے چین سے فارغ ہو کر چنگیز خان نے وستی اشیاء کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت خوارزمی سلطنت پر قبضے کا فصلہ کیا اس مقصد کے لئے اس نے اپنے جاسوس تاجروں کی شکل میں خوارزمی سلطنت میں بھیجنا شروع کر دیئے یہ جاسوس مسلمانوں کی فوجی طاقت کی پوری خبریں چنگیز خان تک پہنچا رہے تھے ان کی زبانی چنگیز خان تو جان گیا کہ مسلمان تو اپس میں ہی لڑ رہے ہیں ان کے پاس بیرونی حملہ اوروں کی طاقت ہی نہیں بچی خوارزمی سلطنت میں اس وقت علاودین خوارزم شاہ کی حکومت تھی اس کے ساتھ اس کا بیٹا جلال الدین بھی تھا جلال الدین کی قابلیت اور بہادری کے چرچے دور دور تک تھے چنگیز خان بھی جان گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس کی ٹکر کہا ہے تو وہ جلال الدین نہیں ہے اس لئے وہ جلال الدین کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا چنگیز خان اور مسلمانوں میں جنگ یوں شروع ہوئی کہ خوارزم کے شہر اطرار کے گورنر منگول جا کر لیے گئے چار سو پچاس جاسوس کو قتل کر دیا گیا چنگیز خان نے تاجر کہتا تھا اس نے علیہ الدین پر دباؤ ڈالا یا تو میرے تاجروں کے قاتلوں کو سزا دو یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ علیہ الدین کو چنگیز خان کا یہ حکم ناغوار گزرا اس نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کر دیا اور وفد کے باقی لوگوں کی داڑیاں جلوا دیں جب چنگیز خان کو اس بات خیلق ہوئا تو اسے جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل گیا بارہ سو انیس اسوی میں چنگیز خان دو لاکھ خوج کے ساتھ مسلم سلطنت پر حملہ آور ہو گیا دو برس کے اندر اس نے اسلامی سلطنت کو تباہ و برواد کر دیا بخارہ سمرکند اور بلکھ جیسے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لاکھوں مسلمانوں کو بیدردی سے قتل کر دیا گیا عورتے اور بچے غلام بنائے گئے علاو دین خوارزم چنگیز خان جیسا زبردست کمانڈر نہیں تھا چنگیز خان کی طاقت دے کر اس کے ہاتھ پاؤں گل گئے اس نے گلتی یہ کی کہ اس نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں بانٹ کر مختلف شہروں میں بھیج دیا چنگیز خان نے ہر اس شہر کا الگ الگ محاصرہ کر کے اسے فتح کر دیا علاو دین خوارزم شاہ فرار ہو گئے اور باہی رہے اسپین کے ایک جزیرے پر مایوسی کے علم میں بیمار ہو کر مر گیا علاو دین کی موت کے بعد مسلمانوں کی کمان اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں میں آگئی یہ وہ عظیم سے پسلار تھا جس سے چنگیز خان بھی خوفزدہ رہتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان روانہ ہو گئے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ مسلمانوں کا اہم مورچہ بن سکتا تھا انہیں معلوم تھا کہ افغان قوم ایک خوددار قوم ہے اور اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری منگولوں کو افغان جنگ جوئی برابر کی ٹکر دے سکتے ہیں یہ سوچ کر جلال الدین وسطی ایشیا سے افغانستان پہنچے راستے میں انہوں نے کئی بار منگولوں پر حملہ کیا اور ان کے کئی دستوں کو شکست دے دی ایک عملے میں تو سات سو منگول مارے گئے جب وہ افغانستان پہنچے تو ان کی توقع کہ این ہزاروں افغان منگولوں کے خلاف ان کے ساتھ جہاد کے لیے ان کے پرچم تلے اکٹھے ہو گئے جلال الدین نے اسی ہزار کی فوج جمع کر دی اور منگول فوج کا انتظار کرنے لگے پھر چنگیز خان کا ایک کمانڈر چالیس ہزار کی فوج لے کر جلال الدین سے لڑنے آیا افغان سابے پروان میں مقابلہ ہوا یہ افغانوں اور منگولوں کی پہلی جنگ تھی افغانوں نے بہادری کیس ایسے جوہر دکھائے کہ منگولوں کے پسی نے چھوڑ گئے وہ منگول جو کبھی نہیں ہارے تھے ابر اتناک شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے بیدہ نے جنگ اللہ وقبر کے ناروں سے گھونچن لگا جلال الدین کو شاندر فتح ملی اب وہ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ تیار تھے لیکن اس موقع پر ان کے کئی سزاروں نے گدہ ریکی اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا ادھر چنگیز خان کی فوج جلال الدین کا پیچھا کٹ رہی تھی جلال الدین اپنی باقی فوج کے ساتھ ہندوستان چلا آیا دوسری طرف جب چنگیز خان کو منگولوں کی پہلی شکست کی خبر ملی تو وہ گزبناک ہو گیا اس نے نیلے آسمان کی قسم کھائی کہ جلال الدین خوازم شاہ کو شکست ضرور دے گا اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ جلال الدین کا تاکب کیا اور دریائے سندھ کے گنارے ان تک پہنچ گیا یہاں جلال الدین نے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ چنگیز خان کا دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کٹ رہے تھے ان کی بادری دیکھ کر چنگیز خان حیران و پریشان رہ گیا اگر جلال الدین کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو اس دن چنگیز خان کو شکست ضرور ہوتی لیکن کیا کریں مسلمان کو ہمیشہ گدھاروں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی جلال الدین کی کم فوج بھی زیادہ دیر منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکت نے بادری کی لازوال داستان رکم کر دی وہ اپنے گھوڑے سمیت دریا سندھ میں کوت پڑے دریا میں تگیانی تھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ جلال الدین زندہ بچ جائیں گے منگول تو اتنا ڈھرے ہوئے تھے کہ اپنے گھوڑے کو دریا کے قریب بھی نہیں لے جا رہے تھے لیکن جلال الدین جیسا بلند حمد اور بہادر مسلمان گھوڑے سمیت دریا میں بڑھتا چلا گیا ایک منگول نے انہیں تیر سے نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن چنگیز خان نے منع کر دیا چنگیز خان نے یہ بھی کہا کاش یہ میرا بیٹا ہوتا جلال الدین نے دلی کی سلطان التمس سے مدد مانگی لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا لیکن جلال الدین نے حمد نہیں ہاری یہ وہ وقت تھا جب سارے مسلمان بادشاہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کی خوش آمد کر رہے تھے جلال الدین چاہتے تو وہ بھی مالوں دولت اور عوضے کے لیے جنگ سان سے لڑنا شروع کر دیتے لیکن وہ دنیا کی چھند روز زندگی کی خاطر اپنا ضمیر بیچنے پر تیار نہیں ہوئے انہیں جب بھی مقاملہ وہ منگولوں کے خلاف جہاد کرتے رہے وہ جیورجہ بھی گئے اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کی لیکن منگولوں نے انہیں وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور انہیں وہاں سے بھی نکلوا دیا منگولوں کے دباؤ پر بغدہ حلیفہ سمیت کئی مسلمان حکمران جلال الدین کے خلاف اپنے عوام بھرکانے لگے لیکن جلال الدین کی مقبولیت کم نہیں ہوئی مسلمانوں کا یہ گمنام ہیرو بار سو اکتیس میں منگولوں سے آخری لڑائی کے بعد لوٹ رہا تھا کہ انہیں راستے میں کچھ حملہ آوروں نے شہید کر دیا انہا اللہ و انہا اللہ راجعہ اسلامی سلطنت پر حملے کے چند برس بعد جنگیز خان کی بھی موت ہو گئی 65 سال کی عمر میں وہ چین چلا گیا تھا وہیں وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا یہ زخم بگڑتے بگڑتے اس کی موت کا سبب بن گیا جنگیز خان نے اپنی زندگی بے گناہوں کے خون سے بھولی کھیلتے ہوئے گزاری تھی اس کی طرح اس کی موت کے بعد اس کے جنازے پر بھی لوگوں کو مارا گیا اس کی لاش کو منگولیا لے جا کر کسی نامالوم جگہ پر دفن کر دیا تھا تاکہ کسی کو اس کی قبر کا علم نہ ہو سکے پھر لاش لے جانے والے ہر شخص کو بھی قتل کر دیا تاکہ وہ قبر کا راز بھی وہیں ختم ہو جائے جنگیز خان کی قبر آج تک کسی کو نہ مل سکی جنگیز خان نے اپنی زندگی میں ایک کروڑ بیس لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا تھا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی آج تک کوئی اتنا بڑا علاقہ فتح نہ ہو سکا لیکن چنگیز خان کی زندگی کا صرف ایک ہی پشتاوہ تھا وہ یہ کہ جلال الدین کو زندہ پکڑ نہیں سکا جلال الدین تو شہید ہو گئے لیکن منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی دوہری جاری رہی اور پھر چنگیز خان کے پوتے حلاغو خان کو مصر میں مملوکوں نے ایسی شکست دی کہ منگول امپائر ختم ہو گیا ویورس اگر آپ کو میری یہ کعوش پسند آئی ہو تو محبت کا ایزار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور وارس اپ فیس بک پر زیادہ زیادہ شیئر کر کے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دے کر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹیو ٹیو ٹی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی انفرمیٹیو ہسٹری اور اسلامی کی ویڈیوز لے کر آپ کی قدمت میں ہاتھ پر زیادہ ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ویورس نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعوں میں